Hey guys, welcome back to our new video Guys, آج سے کچھ دن پہلے میں نے blue pop emulator پر ویڈیو بنائی تھی اس ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو step by step بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے اس میں free fire کو کیسے play کرنا ہے لیکن guys پھر بھی اس ویڈیو پر کچھ comments سے جس میں لوگوں نے پوچھا ہوا تھا کہ اس emulator میں key mapping open نہیں ہوتی اگر اس problem کو fix کرنا ہو تو کیسے fix کریں گے So guys, اس والی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ لوگ کو اس emulator میں key mapping سے related کوئی بھی issue آتا ہے تو اس کو آپ لوگ کیسے solve کر سکتے ہو So guys, ویڈیو کو start سے ان تک لازمی دیکھے گا تاکہ آپ لوگ کو اس تمام process کی اچھی طرح سے سمجھا سکے تو چلیں گا اس ویڈیو start کرتے ہیں Guys, mainly آپ لوگ دو mistake کرتے ہو جس کی وجہ سے آپ لوگ کو اس emulator میں key mapping سے related issue آ رہا ہوتا ہے سب سے پہلی mistake تو آپ لوگ tab کرتے ہو جب آپ لوگ اس emulator کو install کر رہے ہوتے ہو اس کا interface chinese language میں ہونے کی وجہ سے آپ لوگ اس کو completely install نہیں کر پاتے اب جیسے میں آپ لوگ کو اس کو install کر کے دکھانے والا ہوں سیم اسی طرح سے آپ لوگوں نے اس کو install کرنا ہے سب سے پہلے تو یہاں پہ گائز آپ لوگ blue pop emulator کی file پہ right click کریں گے اور run as administrator کر کے simply اس کو open کر لیں گے جیسے یہاں پہ آپ لوگ اس کی file کو open کریں گے کچھ اس طرح کا interface آپ لوگ کے سامنے show ہوگا simply سے یہ جو yellow box ہے اس پہ لکھا ہوا install now تو simply آپ لوگوں نے اس پہ click کر دینا ہے اس پہ click کرتے ہی یہاں پہ یہ والا emulator آپ لوگ کے system میں install ہونا start ہو جائے گا آپ لوگوں نے یہاں پہ کچھ second wait کرنا ہے اور اس کی جو loading ہوگی اس کو complete ہونے دینا ہے جیسے یہاں پہ یہ 100% complete ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ کے پاس home screen پہ اس کا ایک shortcut بھی بن چاہے گا کافی سارے لوگ یہ سمجھے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ یہ complete install ہو چکا ہے اور اس کے پاس سب سے بڑی غلطی وہ یہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ yellow box ہے جس پہ finish لکھا ہوا ہے اس پہ click کرنے کی بجائے وہ جو اوپر cross کا نشان ہے اس پہ click کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی کچھ files install نہیں ہو پاتی اور آپ لوگوں کو key mapping اور دوسرے کافی سارے issues اس میں آ رہے ہوتے ہیں جب آپ لوگ یہاں پہ یہ جو yellow والا box ہے اس پہ click کرو گے تو یہاں پہ اس کی کچھ files پہلے unpack ہوں گی اس کے بعد install ہوں گی سو گئیس آپ لوگوں نے یہ جو step ہے اس کو لازمی سے follow کر لینا ہے سب سے main مسئلہ یہ ہی آتا ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو completely watch نہیں کرتے اور ساتھ ہی آپ لوگ غور نہیں کرتے کہ یار کیسے یہ process ہو رہا ہے اگر تو guys آپ لوگ میری ویڈیو کو step by step follow کرونا تو آپ لوگوں کو ویسے بھی emulator میں کوئی بھی issue نہیں آتا جیسے یہ emulator completely install ہوگا اس کے بعد automatically open ہو جائے گا اس کے بعد ہم لوگ simply اس میں install apk پہ click کر کے free fire کو اس میں install کر لیں گے simply اسی طرح سے آپ لوگ اس میں کوئی بھی apk file install کر سکتے ہیں free fire کو install کرنے کے بعد simply اب ہم لوگ free fire کو open کریں گے اور جیسے guys آپ لوگ اس میں free fire کو open کرتے ہو تو start میں آپ لوگ کے پاس یہ screen چھوٹی ہوتی ہے بہت میں نے آپ لوگ کو last ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ جب آپ لوگ اس میں اپنی id کو login کر لوگے تو یہ screen automatically بڑی ہو جائے گی free fire کو open کرنے کے بعد یہاں بھی آپ لوگ اس کو کسی بھی account کے طرح login کر سکتے ہیں یہاں پہ login کرنے کے بعد جیسے آپ لوگ tab to begin پہ click کریں گے تو یہاں پہ guys یہ جو screen ہے یہ automatically بڑی ہو جائے گی free fire کو open کرنے کے بعد simply آپ لوگ free fire کی ingame settings کو open کریں گے یہاں سے simply ہم لوگ controls میں آنے کے بعد custom hd کو open کریں گے and guys second mistake جو آپ لوگ کرتے ہو وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ لوگ اس کی key mapping کو on نہیں کرتے key mapping کے نیچے ایک button ہوگا اس پہ جیسے آپ لوگ click کرو گے تو یہ green ہو جائے گا تو simply آپ لوگوں نے اس کو green کرنا ہے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب key mapping on ہو چکی ہے اس کے بعد simply آپ لوگ key mapping والے button پہ click کریں گے اور یہاں پہ آپ لوگ simply key mapping کو open کر لیں گے because میں نے اس میں already key mapping کی ہوئی ہے وہ یہاں پہ آ رہی ہے چلے میں اس کو reset کر لیتا ہوں reset کرنے کے بعد guys جیسے بھی آپ لوگ یہاں پہ key mapping کو adjust کرنا چاہیں آپ لوگ کر سکتے ہو last video میں میں نے آپ لوگ کو details سے بتایا تھا کہ اس میں key mapping کیسے کرنی ہے so guys جب تک یہاں پہ key mapping complete ہوتی ہے جن لوگوں نے اب تک ویڈیو کو like نہیں کیا ویڈیو کو like کر دینا اور آپ لوگوں میں سے جتنے بھی لوگ channel پہ new ہو تو channel کو subscribe کر کے bell icon کو all پہ set کر دینا so guys اس طرح سے key mapping کرنے کے بعد simply آپ لوگ save پہ click کریں گے اور یہاں سے ہم لوگ key mapping کو exit کر دیں گے اسے کے ساتھ یہاں پہ یہ جو tool bar ہے right side پہ اس پہ آپ لوگ کے پاس ایک eye والا icon ہوگا اس پہ اگر آپ لوگ click کرتے ہو تو یہاں پہ یہ جو key mapping کی transparency ہوگی اس کو آپ لوگ کم یا زیادہ کر سکتے ہو اگر آپ لوگ keys کو invisible کرنا چاہو تو وہ بھی آپ لوگ کر پاؤ گے so guys پھر بھی اگر آپ لوگ کا اس ہماری literacy related کوئی بھی question ہو یا کوئی بھی چیز اگر آپ لوگ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ لوگ نیچے comment section میں پوچھ سکتے ہو تو میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگ کے ہر comment کا timely answer کر سکوں so guys اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like کر دینا اور اگر آپ لوگ channel پہ new ہو تو channel کو subscribe کر کے bell icon کو all پہ set کر دینا ملتے ہیں پھر انشاءاللہ next video میں تب تک لیے اللہ حافظ